سفر انسان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیتا ہے سفر نئی ثقافتوں کو دیکھنے کا موقع دیتا ہے سفر نئی زبانوں کے بارے میں جاننے کا موقع دیتا ہے سفر معاصلات کی مہارت کو بہتر بنانے اور زندگی اور دنیا کے بارے میں نئی بصیرت اور نکتہ نظر حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور تو اور سفر نئے اور دلچسپ لوگوں سے ملنے کا موقع فراہم کرتا ہے یہی چند باتوں کو ذہن نشین کر کے ہم نے اپنا سفر شروع کیا جو کہ لاہور سے شروع ہو کر اسلام آباد، ایپٹ آباد، بالاکورٹ، شوگران، سیری پائے سے ہوتا ہوا، ناران اور پھر بابو سار ٹوپ تک جاتا ہے سلام علیکم جی یہ ہمارا کھاریاں کے قریب پہلا سٹے ہوگا ہے میاں جی ہوتر ہے ہی بیک سائیڈ پہ ہے میاں جی ہوتر جیٹی روڈ پر سفر کرتے ہوئے ہمارا پہلا سٹے میاں جی ہوتر پہ ہوا جو کہ دیسی کھانوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے میاں جی ہوتر روایتی کھانوں میں ایک شاندار ذائقہ رکھتا ہے لیکن جو کہ صبح کے چار بج رہے تھے اس لئے ہم نے صرف چائے پر ہی اکتفا کیا جیٹی روڈ میاں جی کا ہوتر اور میاں جی کی چائے اور رات کے تین بجے میں تین نہیں چار موسیقی 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 اسلام آباد کراس کرنے کے بعد ہم ہزارہ موٹر وے پر آئے ہزارہ موٹر وے پر بہت تیز بارش نے ہمارا استقبال کیا موسیقی ہزارہ موٹر وے کی لمبائی ایک سو اسی کلومیٹر ہے یہ سوپا پنجاب کے شہر حسن عبدال سے شروع ہو کر کیپی کے شہر تھاکور پر ختم ہوتی ہے درمیان میں آنے والے شہروں میں ایبتابات، مانسہرہ، شنک کیاری اور بٹ گرام شامل ہیں ہزارہ موٹر وے کا احتتاب جولائی دوہزر بیس میں ہوا جس کو سی پی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا یہ شمالی علاقہ جات حصوصاً ہنزہ کا سفر کرنے والوں کے لیے خاص طوفہ سمجھی جاتی ہے کیونکہ بابو سار ٹوپ والا رستہ سردیوں میں برحباری کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے ان دنوں میں یہ موٹر وے بہترین آپشن ہوتی ہے موٹر وے بہترین آپشن ہوتی ہے موٹر وے بہترین آپشن ہوتی ہے جو ایکسٹرا کلین ہے اور لیڈیز اور جنس اچھے طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس میں یہاں کو سمیل بھی نہیں آئے گی ہزارہ موٹر وے بے کل پانچ ٹرنل ہیں جن میں دو ایپتابات ایک مانسہرہ اور دو دیگر شہروں میں ہیں ان ٹرنلز میں روشنی آگ بجانے کے الات ٹیلی فون بوت اور ایمرجنسی لین وغیرہ موجود ہیں موسیقی 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 بالک اور صبح خیبر پکتون ہوا کے زلہ مانسہرہ کا ایک شہر ہے یہ درے ایک انہار کے دائیں جانے واقع ہے یہ ایک انتہائی خوبصورت اور پہاڑوں میں گھرا ہوا شہر ہے اسے اب تحصیل کا درجہ دے دیا گیا ہے جو کہ آس پاس کے چھوٹے قسموں اور دیہاتوں کا نظام سنبھالتی ہے بالک اور دوہزر پانچ کے زلزلے کے دوران سب سے زیادہ متاثر ہونے والا شہر تھا جو کہ زلزلے کے دوران مکمل تباہ ہو گیا تھا بعد میں اسے حکومت پاکستان اور سعودی پبلک اسسٹن فور پاکستان زلزلہ متاثرین کے تاؤن سے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے اس میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستانی عوام نے اس دوران بالکورٹ کے رہائشیوں کے لیے زبردست فراخ دلی اور حمایت کا مظاہرہ کیا موسیقی 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 اور کیوائی ہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ جیپ لے کر شوگران اور سری پائے تک جا سکتے ہیں موسیقی شوگران چلیے گاڑی جا رہی ہے ہماری یہ جیپ ہے کیوائی سے شوگران تک کا ٹریک کارپٹ کر دیا گیا ہے جس میں سے آپ نے گاڑی کو خود ڈرائیو کر کے آسانی سے شوگران تک جا سکتے ہیں ہال بتا اگر آپ نے سری پائے بھی جانا ہے جو کہ شوگران سے آگے ہے تو اس کے لئے آپ کو فور بائی فور جیپ کروانا ضروری ہے موسیقی 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 یہ ہے شوگرا وہ سامنے نظر آرہا I love شوگرا یہ ہے I love شوگرا یہ شوگرا کا میڈوز ہے فیملیز بیشمار آئی ہوئی ہیں یہاں تک جیپ ٹریک بہت اچھا ہے لیکن پائے میں آگے جا آگے وہ ہوئے 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 اتنا ہل جنلا ملتو بھا چلیں آنا ضرور یہ نہیں ہے دیکھنے والی جگہ ہے بہت پیاری جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے پائے بھی سری بھی شوگرا چائے ٹریک دیکھیں مستنصر صاحب کا بیان ہے جیسے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالی نے بنائی سر پھرے لوگوں کے لئے ہوتی ہیں اور ہر خوبصورت چیز کو دیکھنے کے لئے آپ کو پہلے تھوڑی ایفٹ کرنے پڑتی ہے تھوڑی کشٹ کرنا پڑتا ہے پھر آپ اس کا لطف لے دیکھتے ہیں بارلی ڈا نائس پلیس شوگرا سطح سے مندر سے سات ہزار سات سو پچاس فٹ کی بلندی پر واقعہ ایک انچے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھنڈا سیاحتی مقام ہے یہ پاکستان کے دوسرے شمالی علاقہ جات کی نسبت بہت قریب ہے اس کے وسیع سرسرد میدان آپ کی آنکھوں کو دل فرے مناظر سے روشناز کرواتے ہیں اس کی تھنڈی ہوایں آپ کی روح کو ترو تازہ کر دیتی ہیں موسیقی 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 سریپائ شوگرا سے 6 کلومیٹر دور ہے یہاں پہنچنے کے لئے آپ کو 4x4 جیپ کرائے پر لینا پڑتی ہے جو کہ ایک مشکل شڑک پر چلتی ہے یا دوسری اوپشن 3 سے 4 گھنٹے کا پیدل ٹریک ہے یہ ٹریک ایڈونچر اور تفریح سے بھرا ہوا ہے کچھ موڈ ایسے بھی آتے ہیں جہاں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ ایک بار سریپائے تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو سرسد نظاروں کی شکل میں ایسی عجرت ملتی ہے کہ آپ اس دشوار گزار رستوں کو بھول کر اس انتہائی دلکش منظر میں کھو جاتے ہیں موسیقی 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 سری پائے کے مقام پہ آگئے ہیں یہاں پہ دھوندی ہے بادل ہے بادلوں کے درمیان میں ہمیں اتنا مزے کا ویو ہے میں دیکھاتا ہوں آپ کو لیکن جیپ ٹریک بہت مشکل تھا وہ سبت عیسے 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 ہاں جی طرف ایکی یہ بادل ہے باسیکل. جیپ والا بندہ بہت ہمت والا تھا وہ ہمیں یہاں تک لے کیا ہے وہ ادھر ہی جیپ پوائنٹ تک جیپ پوائنٹ ہے جلائی کا مہینہ ہے 20 جلائی آج 20 جلائی ہے اور حب سے لاہور کے اندر فل ساس بند ہو رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں موسم کرتے ہیں کمال اتنے مزے کے موسم میں لوگوں کے خوشی سے آنسوں نکر رہے تھے لیکن میرے بیٹے کا خوشی سے ڈانس نکر رہا تھا موسیقی 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 موسیقی